لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ لہو مقالید السماوات والارض اسی کے پاس ہے چابیاں کنجیاں آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی اس آیت قرآنی کی تفسیر کے زمن میں ایک روایت آتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق سوال فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی چابیاں کیا ہیں یعنی کہ کون سی عبادات اس کی یا اس سے عالی درجات یعنی جنت کی وارث بناتی ہے تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ و بحمده واستغفر اللہ ولا حول ولا قوة إلا باللہ الاول والآخر والظاہر والباطن و بیده الخیر يحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر جو شخص ان کلمات کو دس مرتبہ صبح کے وقت پڑے گا اس کی شیطان اور اس کی ضرر رسا لشکر سے حفاظت کی جائے گی اس کے لئے جنت میں ایک درجہ بلند کیا جائے گا اس کی حورنعین سے شادی کی جائے گی اور اس دن جس دن اس نے یہ وظیفہ پڑھا تھا فوت ہو گیا اس کے لئے شہداء والی مہر لگا دی جائے گی اس روایت کو البدور السافرہ میں روایت کیا گیا ہے